آئیو جکگن کہہ رہے تھے کہ نیچے اترے جاٹ کا کام تو اوپر چڑھنے کا نیچے اترنے تو کسی اور کا یہ ابھی یہ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ راجستان کی رازدانی میں بڈیا درنگر میں جاٹوں کا کوئی محاکم ہے لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ ہیلیوکوپٹر اڑانے بڑا بھی کوئی جاٹ ہی ہے کیونکہ ہیلیوکوپٹر بڑا جاٹ نہیں ہوتا تو یہ تمبو ایسے نہیں ہلتے اس کو کام تو دیا تھا پھول برسانے کا یہاں ٹینٹ ہلاکے ہی چلا گیا یہ کام جاٹ ہی کر سکتا ہے بولی بھارت ماتا کی جا بولی عبیر تیجا جی مہراج کی مہراجہ سورج مل امر رہے مہراجہ سورج مل امر رہے سردار بھگت سنگھ امر رہے آج اس کسان قوم کے مہاکم کے افسر پر منچ پر بھی راجمان پرم پوجے شنسکتی منچ پر بھی راجمان کسان قوم کے راجنیتی سماج بیاپار دھرم ان سب چھتروں کے تمام بھیر شیرومنی جاٹ قوم کے وہ سب لوگ جو پسینے اور پریشرم سے اس سماج کا گورو آگے بڑھاتے ہیں میں اس منچ کا پرنام کرتا ہوں میرے سامنے بہت بڑی سنکھا میں اس قوم کی ماتائیں بہنیں بیٹیوں سممانیت بزرگ اور نوجوان بھائیوں دیری بہت ہو گئی اور کوئی بھی سماج اور راجنیتی کو منچ ہوئے تو جکو بولنیوں وقتہ ہوئے بہنے ایک سہولیت ہوئے تو ماری طرح ایک نیتا ہو نیتا جی آپ کو باشن شروع کریو پانچ منٹ ہویا دس منٹ ہویا آدھی گھنٹو ہویا تو پچھے ایک آدمی لٹھ لے کے کھڑے ہویا تو نیتا جی لگے ہوگا اتنی دیر تو ٹھیک تھاک چال رہی باتاں تاڑیاں بھی بھاج رہی اب کین گڑھ بڑھ لگے تو نیتا جی بہنے لٹھاڑا انہوں پوچھو بھائی کے بات ہے تو لٹھاڑا بولے نیتا تو تیرو بھاچھن دیو جا میں تو بہن ڈنڈن لگ رہا ہوں جکے تنہیں بھلائے ہوئے اب من تو راجہ رام جی میل بھولائے ہو بھائی کسان سرداروں انگریجی اتحاسکار کرنل جیمس ٹارڈ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کی دھرتی پر ایک ایسی قوم ہے جو لڑاکا ہے جس کو کبھی زیتا نہیں جا سکا لیکن کرنل جیمس ٹارڈ کی اس پنگتی کے آگے میں جھوڑنا چاہ رہا تھا کہ اس دھرتی پر جب کسان کا زاٹ کا پسینہ گرتا ہے تو یہ دھرتی انپورنا بنتی ہے اور اس کسان قوم میں کوک میں پیدا ہو کر کوئی نوزوان سی ماں پر لڑتا ہے تو اس بھارت ماں کی آنبانشان کی رکشہ ہوتی ہے اس دیش کی بھیرتا کا اتحاس اس دیش کے پریشرم کا اتحاس یہ آپ کی قوم کے نام لکھا گیا ہے کون بھول سکتا ہے مہارجہ رنجیت سنگ جی کے اس ججبے کو کون بھول سکتا ہے مہارجہ سورج ملد کی اس پرتشتہ اور سنکلپ کو کیا سردار بھگت سنگھ کے فاسی کے اس پندے کو کوئی بھول سکتا ہے اور اس لئے اس دیش میں آج تو سنیوکت راستنگ نے گوشٹ کر دیا کہ دنیا میں یہ موٹے اناج کا ورش ہے لیکن دنیا کو یہ بھی پتائے کہ یہ موٹا اناج پیدا کرنے والا کوئی ہے تو کسان اور جات ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں موٹا اناج پیدا کرتا ہے موٹا کھانے والا موٹا پہننے والا اور موٹی بات کرنے والا اس قوم میں وہ ججبہ ہے وہ سمرپن ہے اور اتیاس گواہ ہے اس بھارت کے دنیا کے آدھونک یود کی ایک لڑائی لڑی گئی جس کو کارگل یود کا نام دیا گیا اتیاس گواہ ہے کہ دشمن چوٹی پر کھڑا تھا بھارت کے زامباز نیچے دھرتی سے لڑ رہے تھے مجھے صوبہ کے ملا اس تحصیل میں گاؤں میں پیدا ہونے کا میں ان سہیدوں کی انتیشتیوں میں جاتا تھا ان جات سورویروں کی انتیشتیوں میں جاتا تھا میرا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا تھا جب میں ان کی چھاتیاں دیکھتا تھا ایک بھی بیٹے کے پیٹھ میں گولی نہیں تھی تمام کے چھاتی پر گولیاں ہوتی تھی وہ کارگل کی چوٹی پر شہید ہونے والے آپ کے قوم کے لڑاکا تھے اس لئے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں مغلوں سے سنگرش انگریجوں سے سنگرش اور اس دیش کا سب سے بڑا مددہ کوئی ہے لوگ تنتر اس لوگ تنتر کا رکشن کرنے کا کام کو اسی نے کیا تو آپ کی کسان قوم نے کیا اس دیش کے لوگ تنتر کو طاقت دینے کا کام کیا اس دیش کے گاؤں کے لوگ تنتر کو گاؤں کے صدباؤ کو زندہ رکھنے کا گاؤں کو سواولم بھی بنانے کا گاؤں کو آتن نربر بنانے کا راج نیتی کی بیڑیاں توڑ کر کسی نے کیا تو آپ کی قوم نے کیا ذات قوم نے کیا اور اس لئے کسان سرداروں میں نیویدن کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سمیں کی نجاکت دیکھئے یہ لڑائی لٹکی نہیں ہے یہ لڑائی بودھی کوشل کی ہے ہم کسی سے کم نہیں ہیں نہ پریشرم میں نہ کھیتی میں نہ ججبے میں نہ دیش بکتی میں اور میں اس لئے نیویدن کرنے کے لئے آپ کے بیچ میں آیا ہوں آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے میں تو چورو جلے کے چھوٹے سے کسان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور پچھلے 35 برسوں سے راجنیتی میں ہوں میری ماں نے مجھے سنسکار دیئے میرے ماتا پیتا نے سنسکار دیئے میرے پرکھوں نے سنسکار دیئے میں بھی سوطنترتہ سینانی پریوار سے آتا ہوں میں نے وہ سب دیکھا جو ایک گریب ایکتی دیکھتا ہے بھوک دیکھا اپمان دیکھا ترسکار دیکھا ویروت دیکھا سنگرش دیکھا اور جب پہلی بار ریل گاڑی سے جیپور کی دھرتی پر اترا تو یہ تھا سم اتر دیکھ کر من میں یہ کلپنا آئی تھی کہ شاید اس شہر میں میری جگہ نہیں ہے میں اس شہر اور گاؤں کی مانسکتہ سے بھی لڑا لیکن کسان کے پریشرم کی کسان کے محنت کی اور کسان کے امانداری کی طاقت کیا ہوتی ہے آج میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے پردیش کا عدیقش بنا ہوں تو یہ تمام کسان قوم کی اس محنت کا اس آشرباد کا پرنام ہمارے خون میں دیش بکتی ہے ہمارے خون میں آستہ ہے اور اسی لئے میں دو دو بار رام جی کی سیوہ کے لیے گولیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کار سیوہ میں چلا گیا ہم تیرنگیہ کو پیار کرتے ہیں اس لئے میں کشمیر کی گھاٹی پر چلا گیا سات دن سینٹرل جیل میں رہا میں نے یہ ججبہ پایا تو میری قوم کے خون سے پایا ہے ان کے آشرباد اور سنسکاروں سے پایا ہے اور اس لئے کسان سرداروں نوجوان بھائیوں سمیہ کی نجاکت کو سمجھئے گا جو جاٹ گاؤں میں شوشل انجنیرنگ کے لیے جانا جاتا تھا ساماجک سدبھاو کے لیے جانا جاتا تھا جو پریشنم میند اور ایمانداری دیش بکت کے لیے جانا جاتا تھا ہمارا چارتر وہی ہے اور طاقت بھی وہی ہے اس لئے چھتیس قوم کے ساتھ ہمارے ان کسان قوموں کے ساتھ ہمارے گاؤں کی ماتی کی وہ تمام قومیں جو پنچائتی راج میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی ان میں بھید پیدا کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس نجاکت کو سمجھئے بدھی کوشل کا استعمال کرئے وہ دن دور نہیں جس طریقے کی باتیں یہاں منچ پر ہوئی جیسی ایک گریب کسان کے قوم کے بچے کی آکانکشہ ہوتی ہے جس سوابیمان سے ہم لڑنا اور مرنا جانتے ہیں میترو یہ صحیح سمجھ ہے یہی سمجھ ہے میں آپ سے گجارش کروں گا میرا کوئی سوارت نہیں ہے لیکن میں آپ سے گجارش کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ راجنیتی کا بیکتی ہوں یہاں سیاست کی بات نہیں کروں گا میری زندگی قربان ہو جائے گی لیکن میں آپ کو سنکلپ اور بھروسہ دیتا ہوں میری کلم اور وانی چلے گی تو کسان قوم کے اتھان اور کلان کے لیے چلے گی اس لئے میں آپ سے نویدن کرنے کے لیے آیا ہوں سمیں بدل گیا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بیٹی ایک بہن ایک نوجوان گاؤں میں سنگرش کرتا ہے نوکری کے سپنے دیکھتا ہے کتنا کتنا اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو یہ نیویدن کرنا چاہ رہا ہوں یہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب ہماری بیٹیاں فائٹر پلین اڑاتی ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کرتی ہیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حالانکہ آپ سب لوگوں نے کوریتیوں سے بھی سنگرش کیا ہے آپ سب لوگوں نے نوچار کو بھی اپنایا ہے لیکن ابھی بھی سماج میں جو کوریتیاں ان کو ٹھوکر ماریے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جب ایک بیٹی پڑھتی ہے ایک بیٹی بڑھتی ہے دو گھروں کو سنسکاریت کرتی ہے کسان قوم کی ماتر شکتی نے ہی وہی کرامات کی ہے اپنی کوک سے ایسی پرتیبائیں پیدا کی ہیں میں اپنی بات کو ختم کروں گا میں دو ہزار انیس میں لندن گیا پہلی بار مس کمیونکیشن وہاں مجھے لینے کے لیے جو آنے والے تھے وہ پہنچ نہیں پائے میں ویدیش کی دھرتی پر پہلی بار گیا مجھے گھبرات بھی تھی اتنے میں سے میں نے ایک دیکھا کہ ایک نوجوان ایک گلدستہ لے کے میری طرف بڑھا اس نے اپنا پریچے دیا گلدستہ دیا یہ کہا کہ لندن میں آپ کا سواگت ہے میں نے کہا بھائی کون ہو وہ جھنجنو جھلے کا جاک تھا جو کسی ایمنسی میں نوکری کرتا تھا جس نے مجھے ماسویکار کی ہم کسی سے کم نہیں ہیں اس لیے آپ کے بارے میں کمی نے کہا ہے جب ہم اچھلتے ہیں تو آسمان اچھلتا ہے جب ہم اچھلتے ہیں تو آسمان اچھلتا ہے جب ہم مچھلتے ہیں تو توفان مچھل اٹھتے ہیں ہمیں بدلنے کی کوشش نہ کر جمانے جب ہم بدلتے ہیں تو اتحاس بدل اٹھتے ہیں میتروں چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر کسی گریب کے لوگ کلان کے لیے اٹھئے اس کو سہرہ دیجئے اس کو سنبھل دیجئے دوسری قوموں سے بھی سیکھئے میں اتنا ہی نیویدن کروں گا یہ صدی آپ کا انتجار کر رہی ہے ہم سب لوگ مل کر ایک طاقت بن کر اس سماج اور دیش میں اپنی پرتشتہ کو قوم کے سنبان کو آگے بڑھائیں گے بہت بہت دھنیواد جے ہنجے بھارت